آج کے اپنے بھاشن میں پردان منطری مودی ایک ایسا مدہ انہوں نے اٹھایا ہے جو ہماری ساماج ایک چیتنا سے جڑا ہوا ہے اور یہ مدہ آپ سب کو بہت دھیان سیاہ سننا چاہیے اور اس پر ویچار کرنا چاہیے انہوں نے محلاؤں کے پرتی ہمارے دیش کے لوگوں کے ویعوار کو لے کر آج گہری چنتا جتائی ہے پردان منطری نے آج کہا کہ سماج میں محلاؤں کا اپمان نہ صرف سیدھے طور پر بلکہ شبدوں کے مادہم سے بھی ہر روز کیا جا رہا ہے اور ان کا اشارہ ان اپ شبدوں پر تھا جو سیدھے سیدھے محلہ سوچک ہے یعنی گالیاں بھی محلاؤں کو کیندر میں رکھ کر ہی دی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سامان نے بلچال میں بھی اب اپ شبدوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی سنٹنس بینا اب شبد کے پورا نہیں ہوتا اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں بھی اور OTT پر جو آپ ویب سیریز دیکھتے ہیں ان میں بھی اب شبدوں کا اور گالیوں کا بھرپور استعمال ہوتا ہے سوچ یہ بن گئی ہے کہ اگر کسی ٹی وی شو میں یا ویب سیریز میں اب شبد نہیں ہوں گے تو اسے زمینی حقیقت سے جڑا ہوا نہیں مانا جائے گا اور جیسے ہی ٹی وی شو میں گالیوں یا اب شبدوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی دلچسپی اچانک سے بڑھ جاتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل ہمارے ٹی وی پر یا پھر OTT پلیٹ فارمز پر کئی طرح کے ریالیٹی شوز آتے ہیں ان کے انسینسرڈ ورجن کی جو ویورشپ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے پسندیدہ سیلیبرٹیز گالیوں کا استعمال کرتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ اب شبدوں میں زیادہ تر کن رشتوں کا اور ان کے ساتھ کن شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے سچا یہ ہے کہ ہمارے کی اب شبد ہمارے سماج کی بولچال میں اب ایسے گھل مل گئے ہیں کہ انہیں بولتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی گالیوں کو بولچال کی طرح اپنایا جانے لگا ہے جبکہ ہمارے سماج اور ہماری پرمپراؤں کا مول ستے یہ اب شبد کبھی تھے ہی نہیں آج پردھان منطری مودی نے بھی اسی بات پر زور دیا کہ محلاؤں کو نشانہ بنانے والے اب شبدوں کا استعمال کرنا دیش کی ہر محلہ کا اپمان ہے اور ایسا ہر ایک اب شبد کسی ماں یا کسی بہن کا اپمان کرتا ہے پردھان منطری نے آج پورے دیش سے اپنے من کی یہ بات بڑے ہی سمویدنشیل طریقے سے کہی ہے اور یہ ایک دم نئی طرح کی بات آج دیش کے کسی بھی پردھان منطری نے پہلی بار لال کلے جیسے منچ سے کہی ہے اور اصل میں یہ پورے دیش کی من کی بات ہونی چاہیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اکثر لوگوں کو گالی گلونچ کرتے ہوئے سنتے ہیں لوگ عام بولچال کی بھاشا میں بھی اب شبدوں کا استعمال کرنے لگے ہیں اور کسی محلہ کے لیے آج کسی بس میں جانا کسی ٹرین میں جانا کسی آٹو رکشہ میں بیٹھ کر جانا بازار کے بیچ میں سے گزر کر جانا آج کسی بھی محلہ کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح کی ابھدر بھاشا کا استعمال آس پاس کے لوگ کرتے ہیں وہ بھاشا کسی شول کی طرح کسی بھی محلہ کے کانوں میں چھوٹی ہے اور محلہ اسائے ہو کر وہاں سے گزرتی ہے اور یہ ہر محلہ کی کہانی ہے ہر شہر میں ہر راجے میں ہر گاؤں میں لیکن پہلے آپ دیکھئے کہ آج پردھان منطری نے بڑے بھاوک طریقے سے دیش کے لوگوں سے اس بارے میں کیا کہا ہے میں لال کلیے سے میری ایک پڑا اور کہنا چاہتا ہوں یہ درد میں کہہ بھی نہ نہیں رہا سکتا میں جانتا ہوں کہ شاید لال کلیے کا ویشہ نہیں ہو سکتا لیکن میرے بیتر کا درد میں کہاں کہوں گا دیش واشیوں کے سامنے نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا اور وہ ہے کسی نہ کسی کارن سے ہمارے اندر ایک ایسی بکرتی آئی ہے ہماری بولچال میں ہماری بہوار میں ہمارے کچھ شبدوں میں ہم ناری کا اپمان کرتے ہیں کیا ہم سبھاؤ سے سمسکار سے روز مرا کی زندگی میں ناری کو اپمانیت کرنے والی ہر بات سے مکتی یہ سامرت میں دیکھ رہا ہوں اور اس لیے میں اس بات کا آگ رہی ہوں